موسیقی مزاہرین پر پولیس اشدد کے خلاف امکم پاکستان کا یوم سو ہیڈربات میں مزاہرین جمع وزیرا رسین کا رہنماوں سے ٹیلی فون پر رابطہ ولدیات انعظام پر مذاکرات کی دعوت دے دی سیکریٹری داخلہ کو تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم وزیرا تلات نے کارکن کی حلاقت اور سیکروں کی افراد کی گرفتاری کا دعوت کر دیا قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی ملک خوشحال نہیں ہو سکتا رول آف لاؤ میں نمبر ون سوزر لینڈ میں مزرا کے چپراسیوں کے اکاؤنٹ پر اور وہ نہیں نکلتے وہاں لندن بھاگنے والوں پر کوئی پھول نہیں پھینکتا وزیراعاصم نے طاقت پر کو قانون کے نیچے علانہ سب سے بڑا جہاد قرار دے دیا امیر کے لیے الگ غریب کے لیے دوسرا پاکستان ہے جیلوں میں عام لوگ بھرے ہوئے ہیں عدلیہ سے قانونی اصلاحات پر عمل کی اپیر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں چھوٹے اختلافات ہو سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ وہ ایک صفحے پر نہ ہو وفاقی وزیر داخلہ شیخ حشید اپنے بیان پر قائم شہزاد اکبر سے وزیراعاصم کی ناراضی کی وجہ صرف نواز شریف کو وطن واپس آنے میں ناکامی نہیں کرپشن کا پیسہ بھی واپس نہیں لاسکے بی بی سی کو انٹرویو مولت میں دہشتگردی بڑھنی کا آخر شکار تھا پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلا سجنے کو تیار شام ساڑے چھے بجے نیشنل سیڈیم کراچی میں رنگا رنگ افتتاہی تقریب ہوگی گلوکار آتی فنسلم اور آنما بے غاباس کا جادو جگائیں گے افتتاہی میچ میں دیفائی چرمپیون مولتان سلطان جو کراچی کینگز ساکھ بجے میدان میں اتریں گی پانچ ہزار چھے سو پچاس اہلکار پی ایس ایل کی سیکیورٹی پر معمور بارہ سو کمانڈوز پندرہ سو ٹرافک اہلکار ریپیڈ ریسپانس فورس کے دھائی سو اہلکار شاکس شاکین کے لیے قومی شناختی کارڈ ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ اور ماسک پہننا لازمی قرار شٹل سروس کے ذریعے سٹریڈیم لائے جائے گا افتتاہی میچ سے پہلے ایڈاتھی کنگز کو دھچکا پاس پولر آمیر انجری کا شکار ملتان سلطانس کے خلاب دستیاب نہیں ہوں گے کوئٹا گلیڈیٹرز کو بھی چھٹکا سٹار آل ڈاؤنٹر شاہدہ فریدی کا کورونا ٹیسٹ مصفت آ گیا سات روزہ آئیسولیشن اور دو منفی ٹیسٹ آنے کے بعد بائیو سیکیور بابل جوائن کر سکیں گے ملت میں کورونا کے مصفت کیسز کی شراغ گیارہ شارعہ نو ایک ریکارڈ سات ہزار پانچ سو انتالیس نائے مریض سامنے آ گئے کوہات میں ٹیسٹ مصفت آنے کی شراغ انچاس فیصد تک پہنچ گئی ظلہ خیبر میں تنتالیس اور پشاور میں چھتیس فیصد کراچی میں دو روز تک چالیس ہزار برہنے والی شراغ گزشتہ روز شبیس فیصد تک گر گئی افغانسر زمین اب بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے کرلگن ٹی ٹی پی نے جنگ بندی یک طرفہ طور پر ختم کر دی مشیر قومی سلامتی موید یوسف کی قائمہ کامیٹی کو بریفنگ واضح کیا آدمی دارے سے قرض لینے سے قومی خودمختاری پر سمجھواتا کرنا پڑتا ہے قومی سلامتی پالیسی میں جنگ اور ہتھیاروں سے ہٹھ کر عام آدمی کا سوچا گیا دور میں سوئی گیس کی قلت شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی گھروں میں کھانا پکانا ناممکن ہو گیا بل آ جاتے ہیں مگر گیس نہیں آتی شہریوں کی حکومت کو دھوائیا میرا مینہ میند مزدوری کرتا ہے وہ ہم گیس میں سننڈر میں گیس بھائیں گھر کا خرچہ پورا کریں گھر کا کرایا دیں کیا اپنا اپنے گھر کم ہونا ہم کیسے چلیں گیس نہیں آندہ بچے نا ناچتہ پورا ہوئے تنہاں بچے سکول جان مینہ ساڑا ہے سبا اٹھ کے کچھ کرو اسی حقیق کریے گیس دے ہی لے نہ کچھ اللہ چالدہ نہ لکڑی زبالہ آندہ پا کراجی کی طرح ڈاہور میں بھی میکمہ ایکسائز پیسے لے لیتا ہے نمبر پلیٹس نہیں دیتا غیر نمونہ نمبر پلیٹس لگانے پر پولیس شالان کار دیتی ہے سرکاری پلیٹس کے اصول کے لیے شہریوں کے جی پی او اور ایکسائز دفاتر کے چکر پر چکر تاجروں نے سولر پینلز اور انوارٹرز پر سیل ٹیکس مسترد کر دیا وزیراعظم کی گوین انرڈی پروگرام کو دھچکا قرار دے دیا درامدی مال پر ٹیکس سے بندرگاہوں پر مال پھنس گیا نوٹس لینے کا مطالبہ شدید پر پاری اور خون جمع دینے والی سردی پر پولیو ورکرز کا جذبہ سرد نہ کر سکا موسم کی سختی کے باوجود برپوش پہاڑوں پر آئندہ نسلوں کو معذوری سے بچانے کا مشن مری کی ہیلتھ ورکرز سائمہ اور انیلا خدمت کی مثال بن گئی تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کے لیے تاکہ آپ کو ملے ہار اپ ڈیٹ سب سے پہلے